حالات ایسے ہو گئے ہندوستان چھوڑ دینا نہیں میرے عزیز دوستو میرے بزرگو ہمارے باپ دادا نے پولیش ایکشن کے ظلم کو برداشت کیا اگر آت کسی کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ ماحول بڑا خراب ہو گیا مجھے ملک چھوڑ کے جانا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا تھا ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے ان کو خراب یقیدت پیش کرنے کے لیے ملک میں رہیں گے یہاں پر رہیں گے رہیں گے اپنے مسائل کل کرائیں گے موڈی سے مقابلہ کریں گے اور موڈی کو ہرینڈنٹ کرنا ہوتا ہم کانگریس سے مقابلہ کریں گے کانگریس کو بھی ہرائیں گے ہم اپنے مسائل کو لے کر آکے بڑھیں گے ہندوستان کی سیاق پک میں دلیت اور مسلمانوں تک حصہ ہے اس حصے کو آسل کریں گے ہم اللہ ماں فضل اور خیر آبادی کی توہین نہیں کرنے دیں گے ریشمی رومائل کی تحریک چلانے والوں کو ہم مایوس نہیں کریں گے ہم جہور پر آگرائن کو ماہ آگاد کو ہم مایوس نہیں کریں گے اللہ تو مجاہدین آگادی کو مایوس نہیں کریں گے جنہوں نے اس ملک کو آگاد اتنے کر آیا تھا کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اس ملک کا نہ اسلام مذہب ہوگا نہ ہندو ہوگا اس ملک کا مذہب انسانیت ہوگا ہم ان کے لئے زندہ رہیں گے اس ملک کو بچائیں گے اور اگر کوئی بولتا ہے تو بولنے دو ان کا کیا بگرتا ہے میرے عزیز دوستو اپنے ہنسلے اور عظم کو بلند رکھئے درنا نہیں ہے یاد رکھو ہم صرف اللہ سے درنے والے ہیں ہم ظالموں سے درنے والے نہیں ہیں نہ ہم مظلوم مظلوم کہہ کر بھیک مانگیں گے ہم اپنا حق مانگیں گے وطن ہمارا ہے کانسٹیٹوشن ہم کو اٹاک کی جازت دیتا ہے کہ ہم کو انسان کرے ہمارے مسائل تل کیا جائے اور میں آپ سے پیز کر رہا ہوں کہ اپنے عظم اور حوصلے کو بلند رکھو کبھی خوض کو اپنے خریب آنے مت دو مایوسی کو اپنے خریب آنے مت دو یقین ان تکلیف ہوتی ہے جب اخلاق کا واقعہ یا نمان کا یا زاہد کا یا ان کے زہریلے بیانات کو سنتے تکلیف ہوتی ہے مگر تکلیف خوف کو نہیں پیدا کر سکتی تکلیف امید کو اور مطبوط کرے گی ہم سچر سال سے تکلیف اٹھاتی آئے ہیں راتنات سنگھ نے اندوستان کی پارلیمنٹ میں کل کہا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تو میں نے کہا میں آپ کی تائید کرتا ہوں کسی پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے مگر ہم نے کہا راجنات سنگھ اگر آپ کو ٹھیس پہنچی ہے کیونکہ آپ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تو کبھی یہ بھی تو سونچ لو آپ کہ ستر سال سے مجھ کو پاکستانی کہا جا رہا ہے میری ذت نفس کا کون حساب کتاب لے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور ناکہ دانو ہم یہ وٹن ہمارا ہے جن کو فانسی پر لکھا کیا گیا جس کو دنیا نے کیا کیا کہا بگر وہ مر کے بھی بمبئی کے خبرستان میں گیا ہم بھی زندہ رہیں گے اپنے حق کے لیے لڑیں گے اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے اپنے مسجدوں کو حباث کریں گے خوران اور سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے معاشرے کی برائیوں کا ساتمہ کریں گے جب تک زندہ اللہ رکھے گا بابری مسجد بابری مسجد بابری مسجد بابری مسجد بوست رہیں گے جب تک اللہ زندہ رکھے گا مسجد افساد کی باتیاتی کے لیے نعرہ لگا کے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے اور جو لوگ مسجد افساد کی باتیاتی کے لیے شہید ہو رہے ہیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں بابری مسجد بھی ہم کو اتا کر دے مسجد افساد کو بھی ظالموں سے اللہ تکارا پیدا کر وہ بھی ہم کو اتا کر دے اور ہوگا میرے عزیز دوستو یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی انصاف کی اور حق کی ہمیشہ کامیابی ہوتی آئی ہمیشہ کامیابی انصاف کی ہوئی ہے دیر ہوگی تھوڑا بہت مگر کامیابی ضرور ہماری ہوگی میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے عظم اور حوصلے کو اور مضبوط کرئے آنے والے دنوں میں اور الزامات لگائے جائیں گے بہت سی باتیں ہوں گی مگر انشاءاللہ تعالی اصد الدین ویسی ملی ستحاد المسلمین ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر حیدرابات کی سرزمین یہ پاک سرزمین ہے یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے جہاں پر توحید کا پیغام یہاں پر دیا گیا اولیاء اللہ کی طرف سے جہاں پر ایسے بڑے بڑے دینی درزگاہیں اس مبارک سرزمین پر خائم کی گئی جس نے قرآن اور سنت کے چراف کو روشن کیا اور اس کو مضبوط کیا یہ ہماری پاک سرزمین ہے اس پاک سرزمین پر ہم ظالموں کا خفضہ ہونے نہیں دیں گے ہم وہ غلطی نہیں کریں گے کہ دشمن کو اس سے فائدہ مل جائے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو کوئی خراب کر سکے سرکلرزم کو یقین مضبوط کرنا ہے مگر سرکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹا لیں اور کسی کو کامیاب کریں یاد رکھو ہم برابری کا حصہ چاہتے ہیں ہم غلامی کے طور پر غلام بن کر اپنا عصے کا نہیں بھیق مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم برابر ہیں ہم اندوستان کے برابر کے شہری ہیں ہم تمہارے ساتھ مل کر ٹھہریں گے ہم تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے سکتر سال ہم نے مختلف شیاطی جماعتوں کے پیچھے دوڑتے رہے اب بات ہوگی تو ایک ٹیبل پر آم میں سامنے بات کر بات ہوگی اگر مقابلہ ہوگا تو آم میں سامنے کا ہوگا اتحاد ہوگا تو برابری پر اتحاد ہوگا اتحاد یہ نہیں ہوگا کہ میں تمہارے پیچھے چلوں گا یہ نہیں ہو سکتا آپ اور ہندوستان کا غیور مسلمات اس بات کو ٹی کر چکا ہے کہ اب ہم اپنی راہوں کو اپنے راکتوں کو بنائیں گے ہم اپنی منزل کو طلاق کریں گے اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم پر ہمارے پاک اتنی عددی طاقت ہیں کہ ہم اپنے تمام مقاسق میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مجھ پر الزام لگانے والے بہت سے الزام لگاتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے مگر میں آگ کے سامنے ساپ اور واقع طور پر کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پر اور مضبوط ہونا ہے کیونکہ منزل ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں جا رہی ہے اتر پردیس میں بیہار میں مارکرہ میں حد ہو گئی کہ اب کشمیر سے لوگ فون کر کے بولتے کہ آئیے آپ یہاں پر منلسل کو خائم کریں میرے عزیز دوستو آج سب کے پاس ایک طرف ہے کہ اپنی ایک آواز ہونی چاہیے ہماری ایک خیادت ہونی چاہیے میں کوئی خیادت کا دعوی نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اندوستان کی سموریت میں آگ کی آگا آپ کی ضرورت ہے میں آپ سے الفاظ دورا کرتا رہا ہوں جو دلی کی جانا مجد سے مولادل کلب آجات نے کہا تھا کہ اگر تم بھاکنے کے لئے سیار نہیں ہو تو کوئی تم کو بغا نہیں سکتا میں تمہارے سامنے دارو سلام کی سرپنین سے ان الفاظ کو دورا رہا ہوں جو میرے آباد نے کہا تھا کہ اندوستان کے بنیادی فیصلے تمہارے آباد سے تمہارے دورے رہیں گے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اقتدار حاصل کرنا ہے طاقت پر پڑھنا ہے اپنی آباد پر ان تک پہنچانا ہے ہم اپنے فیصلے کریں گے اور یہ جمہوریت ہم کو اس بات کی جازت دے دی آئیے 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 اس جلسے سے پیغام لے کر اٹھئے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے اپنے مسجدوں کو آباد کریں گے جہاز نہیں لیں گے کل ایک بہن نے فون کر کے کہا کہ کسی نے دیکھا کہ ٹی وی پر جہاز میں ایک سونے کا پلنگ دیے سنا میں کیا دیئے بمبئی میں دیئے گا تھے بتائیے آپ کہاں سے لائیں گے میرے بھائی کہاں سے لائیں گے میرے نوجوانوں میں تم سے مقاتب ہوں تم یہ کہہ دو کہ مجھے صرف ایک نیک لڑکی چاہیے میرے کو جہز نہیں چاہیے یاد رکھو انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے مگر نیک بیوی کے نیکیاں ختم نہیں ہوتے دولت آ جائے گی وہ ختم ہو جائے گا مگر نیک بیوی کی نیکیوں سے اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت ہوئے گی اگر ہر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو کہاں ہوں گی شادیاں کیا کریں گی ہمارے بچیاں میرے نوجوانوں مجھ سے پہلے لاکھوں مرتبہ تم نے اس بات کو سنا ہوگا علماءوں نے کہا سیاسی لیڈروں نے کہا اخبار کے ڈیٹروں نے کہا مگر نوجوانوں تم کو فیصلہ لینا ہے تم کو جا کر اپنی امی سے اپنی اب باق پہ کہنا ہے کہ نہیں اب نہیں ہونا صرف نیک بچی تلاش کرو یاد رکھو ایک پلسر موٹر سائیکل کے لیے ایک پلنگ کے لیے دو تولے سونے کے لیے یہ آخرت میں کام آئے گا کیا کیا تم کو کامیابی دلائے گا یہ میرے عزیز دوستو بڑے بڑے بزرگوں نے کیا کیا کہا خیال کرو اس کا یاد رکھو نیکیاں ختم نہیں ہوتی نیکیاں زندہ رہتی ہیں گھر میں اگر نیک عورت آئے گی تو اس میں گھر میں برکت ہوگی اور اس کا کام یہ کام نوجوانوں تم کو کرنا ہے تم کو جہز کی لانت کے قلاب بغاوت کرنا ہے مل سے بغاوت نہیں کرنا ہے معاشرے کی برائیوں سے بغاوت کرنا ہے ایمان کو زندہ کرنا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ہے یہ پیغام ہے آج کے جلسے کا اور یہ پیغام لے کر اٹھو اور اگر میں سمجھوں گا کہ جلسے سے جتنے نوجوان جیات یہاں پر شرکت کی ہے اس میں سے اگر دس یہ کام کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا جلسے کا مقصد ہم نے کامیابی آسل کرنے صرف دس نوجوان کہیں گے کہ نہیں اب مسجد کو آباد کروں گا اگر پاک پرک کی نمات مسجد میں نہیں پڑھا تو گھر میں پڑھوں گا اگر پاک پرک کی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم عشاء کی پڑھوں گا اگر عشاء کی پڑھ سکتا ہوں تو فجر کی بھی پڑھوں گا اگر فجر کی عادت پڑھ گئی تو زہر اثر مغرب ہو گئی میرے عزیز دوستو مسجدوں کو آباد کرو یاد رکھو جب تم مسجد جا کر نماز پڑھو گے باجماد پڑھو گے یقیناً تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ مسائل اور تکالیف میں ہم کو کم دیا کہ گیا گیا کہ دو رکعت نفیل نماز پڑھو آج ہم کو بابری مسجد ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یقیناً تم کو اس کو مسجد کو بنانا ہے مگر بابری مسجد کی ہی تھی بابری مسجد کا مقام آج تم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے مسجدوں کو آباد کرو تمہیں غیور خوم ہو بہدر بنو مظلوموں کا ساتھ تو قلمت کرو وقت کے فرونوں سے مقابلہ کرو زندگی کا چراغ کل ہونے سے پہلے اپنے بہتری کے کارنانے دنیا کے سام میں چھوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم غلامی کرنے نہیں آئے نہ ہم کسی کو غلام بنانی آئے ہم تو صرف اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں ہم اس کی غلامی کریں گے زندگی کو با مقصد طریقے سے گزاریں گے یہی مجھے اختصار کے ساتھ آپ کے سام میں رکھنا تھا اور جیسا کہ ابھی جاپاشاں نے کہا صبح میں فجر کی نماز پڑھئیے واخر الدعوان الحمدللہ رب اللہ اتر پردیس کو جائیں گے مسلمانوں کے فلکوں کے سام میں اپنی بات کو رکھیں گے مخابلہ کریں گے جموریت ہے ہندوستان کی سیاست دو پاٹی کی سیاست پر نہیں بن سکتی ہندوستان کی سیاست میں بہت سے پاٹیاں ہونی چاہیے اور ہونے ابھی چاہیے بیہار کو گئے ہم الحمدللہ چیک انڈیٹ کھڑا کیے قریب نووت ہزار کیم کو ہوت ملے اور مجھے پورا یقین ہے کہ پانچ سال کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کو اور پڑی کامیابی ملے گی جس طرح اللہ نے مہارا ساکھ سملی میں ہمارے عراقی نے سملی کو بجایا دنیا دیکھے گی کہ اندوستان کی بیاد کی ریاست سے اُتر پڑھے کی ریاست سے ملے ستحاد اور مسلمین کی آواز پھون جائے گی یہ ملے ستحاد اور مسلمین کی آواز نہیں بلکہ مظلوم مسلمان اور دلیل کی آواز حصول انساء کے لیے آواز قرن کرے گی مگر ہم سے وہ رہے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا اچھا بیہار کیا میں تو وہ الزام لگا دیئے احمد آباد نہیں گیا تو وہ رہے ہم ان کو منہ لیے کیا تم دھنگانہ لوٹنے کی ٹیم ہے کیا احمد آباد نہیں لڑے تو ہم ان کو سمجھا لیے اچھا نہیں لڑا احمد آباد نہیں لڑنے کی وجہ وہاں جماعت بنی نہیں بنائیں گے آج کیا ہوا احمد آباد بھی ہار گئے بل دیا آپ کا انگریس والے میں ذمہ دار ہوں میرے پاس اجنات ہے موقعہ ہے میرے پاس میں بھی جایا ان کو جا کے احمد آباد میں ذرا کر کے آؤ ہار گئے آپ میری وجہ سے ہارے ارے تم میں طاقت نہیں ہے جی مخابلہ کرنے کی تم میں دم نہیں ہے مخابلہ کرنے کی تم خالی یوں 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 کرتے ہیں ہوتا کیا ہوتا ایسا مخابلہ اچھا اب کانگریس پارٹی کے جو ذمہ دار ہے تیلنگان آندھرا کے ان کے پاس اتنی پریشانی ہے کہ اپنے لیڈر کی فوتو لگا کر اپنی پارٹی کا پرچار نہیں کر سکتے اصد الدین ہوئے اسی کی فوتو لگا کے پرچار کر رہے ہیں اچھا ہے لگاؤ دولے بھائی کی فوتو میری فوتو آدھی آرے سنس کے موہن مدبت کی آدھی فوتو لگا ہے انہوں میرے سامنے آکے پریش والے پوچھے بولو کیا بولتے میں بولا ان کے لیڈروں کے چہروں کو لوگاں دیکھے تو بولے ابابابابا خیار ہے تو بولے ذرا او اے سی کی فوتو لگا لیں گے ارے اپنے لیڈروں کی کہیں کیوں نہیں لگاتے آپ اپنی لگانا تھا اپنے باپ کی لگانا تھا اپنی امہ کی لگانا تھا اب آہر بولا تو بولیں گے اوہ بول دیئے انہوں نہیں بولتا آپ سمجھ گے ہوں گے آپ ہماری فوتو لگائے کل کے دن اگر تمہارے فوتویں لگا دیئے تو ہم پورے پہلے منلی ستحاد المسلمین کے بارے میں ایک زمانے میں بولتے تھے اب ذرا کم ہو گیا کسی کو اپنے خاندان کا شجرہ معلوم کرنا ہے تو منلی اس پہ تنخیط کرنا کتے تو پورا ان کا ڈی اے نے نکال دیتے ہم مت کروا آپ وہ پورے پرانے جراسیم ابھی ہے ہمارے پاس ہم روک کے رکھیں اس کو انٹی بیٹک دیکھ کے روک کے رکھیں ہماری فوتو لگا رہے مہن بھگوت کے ساتھ اور پھر اگر ہم آپ کی فوتو لگا دیئے آپ کا کسی لیڈر کی لگا دیئے رومنٹک فوتو لگا دیئے تو کیا کریں گے آپ آسمان سر پہ اٹھا لیں گے ہمارے سو کریں ہم وہ ہیں ہم سو سال پرانی پارٹی ہیں ہم وہ کریں ہم یہ کریں ہم مر گئے ہم مٹ گئے کیوں تمہارے لوگوں کی فوتو کی اہمیت ہے ہمارے ایک فوتو کی اہمیت نہیں ہے ہمارے چہرے کی خیمت نہیں ہے ارے اولپی کے چہرے کی خیمت یقینا نہیں ہے مگر ایک مسلمان کی داٹی اور اس کے سر پہ توپی کی بہت بڑی خیمت ہوتی کوئی اس سے مذاق نہیں کر سکتا مرنگل کا ورنگل کا الیکشن ہوا مرنگل کی ان پیمنا بھول رہے ہیدراباد کی بلدیہ میں مندلیں ساری دیکھو وہ اینڈل میں ہم کو اور تو میں بولا کیا کریں گے نہیں مالوم بیچارے ان کو پینچیش ہو گئی کیا ہو گیا نہیں مال ارنڈی کا تیل پلائیں گے انشاءاللہ ان کو بھارانہ جنوری میں بلدیا کے الیکشن آپ پورے تیار ہے نہیں ہے جب آپ مکہ پناہ ہاتھ رہے تو گھلیں گے ہاتھ اٹھائیں جب پورے اٹھائیں اب یہ دہلو پوٹو مکے کیا اب بتائیں گے جنوری میں اب پورا حساب لیں گے بنگلیور میں بلدیا کے الیکشن لڑے تو وہاں پر کانگرس والے بول رہے نظامِ دکھن غدار تھے نظامِ دکھن غدار تھے جس نے اس تمام شہر کو اس حصے کو کیا کہا نہیں دیا نظامِ دکھن غدار ہوتا تو سو ٹنگ سونا چین کی جنگ میں میر اسمالِ خواب آتر نہیں دیتے بتاؤ ہندوستان کے کون سے سے راکہ رکھوارے تھے جنہوں نے ایک کیلو سونا دیا ہوگا ہندوستان کے لیے چین کی جنگ میں بنگلیور کے الیکشن میں بلدیا ہے غدار تھے منلس آئی تو نظام پر تنخیب اور بولے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نظامِ دکھن کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ٹیپو سلطان کی خربانی کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہم ٹیپو بن کر بھی زندہ رہیں گے اور ہماری جو ریاقت کی تاریخ ہے اس کے وارد بن کر بھی ہم رہیں گے انشاءت نہ ہوتا لیں اور آپ آپ جب حیدر آباد کو آئیں گے الیکشن لڑنے تو بتانا پڑے گا نظامِ دکھن غدار تھے یا کیا تھے اچھا اس میں ایک لیڈر بھی ہے ان کا وہاں پہ کانگریس کا بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا سمدھی ہیدر آباد کا ہے ارے میں بولا یہ کیسا ہو سکتا بھائی غدار کو دے دیئے اپنی بیٹی غدارہ کیا لے کر دیئے ارے 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 گیا تو اب مگر نظامِ دکھن پر تو ہی الزام لگانا اب انشاءاللہ و تعالیٰ بلدیا الیکشن میں بتائیں اور پھر بی جے پی کے موہ میں بھی پانی آرہا کوئی ایک بول رہا کہتے دیوانا دادری کہتے دادری بابو یہ ہیدر آباد ہے تمہارے داد کے دانچ نہیں نکلے ہوں گے ابھی تم دادری کی بات کر رہے دادری کہتے دادری ارے ستر اسی لوگ گھس کے ایک معصوم کو مارتے اس کی پچھتر سالہ ماں کو مارتے اس کی بیٹی کو مارتے بیوی کو مارتے بیٹے کو مارتے اسی لوگ ملک کے پانچ کو مارتے کیسے مرد ہے رہے تم لوگاں دھو 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 ایٹی اگنس فائیو کیا بات ہے کیا بات ہے آپ ہمارے پاس مت جاؤ کل عثمانیہ دیکھ لو کیا ہوتا اور میں بتا رہا ہوں کہ بمبئی میں کیا ہوا بمبئی میں مہاراشت میں پورے بیپ کے اوپر پیبندی لگا دیئے جہاں جہاں بندیاں میں بی جے پی کے پاس سختدار تھا بولے ایک دن نہیں دو دن نہیں چار چار دن پانچ ماہ دن چھٹیاں اب جس کی بھی بڑے کی دکان ہے جو کوئی بھی بڑے کی دکان سے جا کے لیتا ہے خریدتا ہے اور یقیناً غریبی ہمارے پاس بات بار نسلہ ہیں ہمارے پاس اتیس ستاعت نہیں ہے کہ میں ایک سو پچھتہ روپے کلو یا دو سو روپے کلو بکرے کا گوھر خرید سکے نہیں نہیں آدھا کلو گوھر آدھا کلو گوھر میرے کو نہیں معلوم کیا بات کر رہے آپ میں بولنے والا تھا آدھا کلو مر ابھی جعفر پاسہ جو بات بولے صحیح ثابت ہوئی گوشت کا نام لیتے ہی کتنہ خوش ہو رہے آپ سوہ بارہ بجرے ہیں مگر گوشت کا نام لیے تو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو بلدیا الیکشن میں بچانا ہے ہیدر آباد کو بچانا ہے گنگا جمنی تیزیب کو ظالموں فرخہ پرستوں سے بچانا ہے اس پاٹی سے بچانا ہے جس نے نظام دکھن کی توہین کی جس نے کچھ نہیں کیا اقتدار کے ہمارے باقتہ تین سال جو منلس اتحاد المسلمین نے ترقیاتی کاموں کا ایک ریکارڈ اپنا رکھا یقینا بہت سے کام ہونا باقی ہیں اور انشاءاللہ ان کاموں کو پورا کرائج ہوگا پانی کی خلت ہے انشاءاللہ گودہ وری سے پانی حکومت پر دماؤ ڈالا جا رہا ہے کہ گودہ وری سے جل سے جل پانی لائے جائے اور ہم کو اللہ سے دعا بھی کرنا ہے